موسیقی 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 boarding helicopter எல்லும் எப்போது போகிறேன் சரியிற்றேன். مجھے مجھے ٹھیک خلاص موسیقی موسیقی ایسے 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 کیا ایک لاش کے اپنے بیچ ہونے کے احساس سے جنمہ ڈر اس پریوار کے ہر سدسے کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قیدار دکھشت سے کچھ کہہ سکے آخر کس کی تھی یہ لاش اور کیا سمبند تھا اس کا اس پریوار کے لوگوں سے اور کون ہے یہ قیدار دکھشت جی پوزیٹ دیجئے گا اسے سفر پیپر سائن ہو جائے گا کوئی دکھ کرتا ارے سونل جی بیٹھیا نا کھلی کیوں دیکھیں ایک ہفتے سے میں کہہ رہی ہوں مجھے اس گھر میں نہیں رہنا مطلب نہیں رہنا نہیں آپ بس مجھے میرا ڈپوزیٹ واپس لاکر دو دیکھیں ڈپوزیٹ ملے گا تو ہی تو میں دوسرے فلات میں جا پاؤں گی نا آپ میری مجبوری تو سمجھے پلیز سونل جی آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا یہ دکھئے یہ پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی آپ کے جو انر ہے نا مہنجی سے بات کی ہوئے رابی بھائی آپ کو تو پتہ یہ نا کی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے رینٹ اگریمنٹ وہ یارہ مہنے کے لیے ہوتا ہے اب جو بھی مجبوری ہو آپ کو ساتھ مہنے میں کھالی کرنا ہے تو بس مہنجی کا یہ کہنا کہ تھوڑا زبا تھوڑا؟ رابی بھائی تھوڑا ٹائم میں ایک پل نہیں رہنا چاہتی ہوں اس مانوز گھر میں یہ دے انرلپ میں چٹی ہے جی سر ارجنت ہے کولا پروائے نہیں ہونی چاہیے ہو تائی یہاں بے زمین کی نرم نرم کیوں ہے اے اے کیا کر رہے تو ہٹ یہاں سے ہٹ ہٹ یہاں سے ہٹ یہاں کپڑی کیوں نیچے رہے ہیں تیچھا بولا تھا نا سامنے کپڑی سکھانے کے لیے گھر کے پیچھاڑ کیوں آئی تو پہلے بھی تو یہاں کپڑی سکھاتی تھی مجھ سے زبان لڑا رہی ہے اب تیری کوئی ضرورت نہیں کل آکھے تیرہ پورا حساب کر لینا چل یہاں سے نکل تو میری بیل بات تو سروتا ہی تا 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 ہی نکل یہاں سے نکل کیا ہوا کیا ہرہتا ہی تا ہی تا ہی وہ رہا تھا یہاں کپڑی کس سکھا رہی تھی آپ اتنے جلدی کئی سے آگئے ہیں میں کچھ دن کے لیے بیت کی دکان بند کیا دکان بند کر دے یہ کیا پاگلپن ہے گھر کئی سے چلے گا گھر چلانے کام میرا ہے تو اس کی چنتہ مت کر اور میں جو کر رہا ہوں پاگلپن نہیں ہے یہ بات اچھے دے سمجھ دے تو آپ اپنے گھر کے سارے پنکھیں نکلوا رہی ہو اور آپ کی بھر میں تو ایسی بھی نہیں ہے آپ اپنے گرمی میں رہو گی کیسے بھائیہ تم پری میں کام کرتے ہو نہیں تو میڈم پیسے لیتا ہوں تو مو بند کر کے اپنا کام کرو اور مفت کی راہ مد دو جی میں بھائیہ چلو دوسرے کم رہے میں جی ہلو کالندی اچھا سن جب تک مجھے دوسرا پی جی نہیں ملتا میں تیرے گھر پر رہ سکتی ہوں گیا میرے گھر دیدی اور جیچا ہے تجھے تو پتا ہے میں کوئی اور آپشن دونتی اچھے بھائی موہن بھائی موہن بھائی آپ پلیز میری کنڈیشن سمجھنے کی کوشش کیجے ماتا پیتا میرے ہیں نہیں ایک بھائی ہے اپنی گھر کا خرچہ بھائی کی پڑائی سب میں ہی دیکھ رہے ہوں آپ پلیز میرا ڈیپوزٹ کا پورا پیسہ لوٹا دیجے تاکہ میں کوئی اور گھر جا کے دیکھ لوں دیکھ سونال دوسرا کرایدار ملے گا اس کی دیپوزٹ میں سے تیرے پچاس ہزار لوٹا دوں گا میں نہیں ملے گا کوئی کرایدار آپ کو مانوس ہے یہ گھر روی بھائی بھی کہہ رہے تھے اس دن پوچھے اری نے مونوہ وہ باہر لوگ بات کر رہے تھے تو نکل گیا ہوا موسر وہ لوگ میرے گھر کو بدنام کر رہے ہیں اور تو ان لوگ کا ساتھ دے رہے ہیں نہیں ملے گا ڈیپوزٹ واپس وہ سکتا ہے کر لو ہاں کر لوگی نکلوا کے رہوں گی ڈیپوزٹ کے پیسے آہو ان لوگ سکول سے گھر آیا ہی نہیں وہ اپنی دوست اس کے یہاں گروکا ہے اور کہہ رہے کہ یہاں آئے گا ہی نہیں جو بڑا تو اندر جاؤ درجہ بن کر لوں نہیں بابا بابا میری بات سنو مجھ اس گھر میں نہیں جانا ہے بابا بابا میری بات سنو بابا مجھ اس گھر میں نہیں جانا ہے بابا سنو بابا موسیقی ان مول موسیقی 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 دروازے پر پوش دینٹری نہیں دیکھ رہی ہے پھو سکتا ہے ہتھیارا گھر کا ہی ہے کہیے اس ہتھیارے کو جانتا ہو یہ چٹیاں چیف منسٹر ہوم منسٹر اور کمیشنر صاحب کو لیکھی گئی ہیں بیجنے والے کا نام کدار دکشت ہے کھپولی کا رہنے والا ہے ارجن کھپولی چل کے ان چٹیوں کی سچائی کے بارے میں پتا کرنا بڑے گا چلو ہلو پی ایسی پاتیل بولتا ہے کھا ہاں جی پاتیل بول رہا ہوں میں کرائیم برانچ میں پی ایسی ارجن روکھنڈے بولتا ہوں ہاں پولی روکھنڈی جی اچھا آپ کے پولیس سیشن کے ایریا میں کوئی کیدار دکشت نام کا آدمی رہتا ہے کیا کیدار دکشت ہم تو کیدار دکشت دی گھر پر ہی ہے کیا موسیقی 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 پلیس ابھی ڈیپوزیٹ کی بات میت کرنا میں بہت پریشان ہوں میں جانتی ہوں آپ کیوں پریشان ہوں آئیے آپ کی پریشانی کا حل بتاتی موسیقی 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 کیا ہوا؟ کیا بول رہی تھی کنی؟ آپ اپنے بیٹے کو ڈونڈ رہے ہو نا؟ کہاں؟ کہاں میرا بیٹا؟ گھبراو مات آپ کا بیٹا میرے پاس ڈیپوزیٹ ہے آپ میرا پچاس ہزار روپے کا ڈیپوزیٹ لے آؤ اور اپنا ڈیپوزیٹ لے جاؤ پچاس ہزار روپے کے لیے اپنے بیٹے پر بات آئے تو آپ نے بھی ہاتھ پار کر دی گلا پکڑ لیا میرا وہ پچاس ہزار روپے میرے لیے بھی بہت کیمتی ہیں تو موہن بھائی مجھے میرا پیسہ لاکے دو اور آپ کا بیٹا آپ کے گھر پہنچ جائے گا سر ہمیں سے کسی لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا نام منمول ہے ہم نے آج پڑوں سے پوچھتا اس کی اور اسیوں کی مطابق اس کی فیملی والے کنراز سے ہی بھار گئے لیکن قیدار کی جو چٹھی ہمیں ملی ہے اس میں اس نے اپنی بیٹی کی لاش کا ذکر کی ہے جس کی موت کافی دن پہلے ہو چکی ہے اور اس چٹھی کے مطابق اس کی بیٹی کی لاش اسی گھر میں ہے اور جن گھر کی اچھی طرح سے تلاشی دو لاش یہ ہی کہیں ہوگی خوار سلچ کرو بگا درہا سر میں دوستو انمول کا اپنے نوٹس لینے آیا تھا یہاں آ کر دیکھا تو انمول کی لاش پڑی تھی دیکھ ملے دیکھ ملے دیکھ ملے دیکھ ملے دیکھ ملے دیکھ ملے دیکھ ملو میکدار اور اس کا پریوار اچانک کہا چلے گئے سر کل رات کو کئی نکل گئے کہاں گئے کچھ معلوم نئے سر سر پیچھے کچھ ہے ملے ملتا 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 موسیقی 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 کرائیم برانچ نے ان چٹھیوں کی جانچ کی جو کدار دکشت نے نیائے کی گوہار لگاتے ہوئے پولس کے عالی افسروں اور نیتاؤں کو لکھی تھی اور ان چٹھیوں کے آدھار پر جب کرائیم برانچ کدار دکشت کے گھر گھپولی میں پہنچی تو وہاں انہیں ملی کدار کے بیٹے انمول کی لاش اور ساتھ ہی اس لڑکی کی لاش بھی ملی جسے کدار نے اب تک چھپا کر رکھا تھا اور جو کی اصل میں کدار کی اپنی بیٹی نیتو ہی تھی اگر کچھ نہیں ملا تھا تو وہ تھا خود گیدار دکشت اور اس کا پریوار جو اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخر اچانک پورا پریوار کہاں چلا گیا تھا اور کس نے کی تھی انمول کی ہتیا یہی ہے یہی ہے وہ لڑکی میرا بیٹا کیا رہا ہے اس سے میرے بیٹے کو کیڈناپ کیا ہے سر سر میں نے کیڈناپ نہیں کیا میں تو صرف انہیں ڈرہا رہی ہے ان کا بیٹا ہے کہاں سر آئیے سر سر میں تو اپنا ڈیپوزٹ باپس لینا چاہ رہی تھی سار اس سے آسان طریقہ نہیں ملا تمہیں پوئی سر میں کتے دنوں سے ان کو بیٹا یہاں پر آپ کو جبردستے لے کر آئی تھی دیدی نے بولا چاہاں ہمارک ویڈیو گین پلتے اور نہیں ہاں پوچھے یادا بچے کا بیان درس کر لو اور اسے تھانے لے کر چلو سر پر میں تو کچھ نہیں کیا سر سر آپ پلیز میری بات تو سنیے دیدی ایسا کرنے کی کیا ضرورت کی آپ کو تو کیا کرتی میں نامت اس گھر میں ایک پل نہیں رہ پا رہی ہوں میں اور موہن بھائی ڈیپوزٹ باپس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ہاں دیدی پر ایسا چلنے سے آپ کو تو کیاں مد بات مجھے سمجھا تو ایک کام کر تو رابی بھائی سے جا کے مل اور انہیں بول کی موہن بھائی کو سمجھائے کہ یہ کیس واپس لینے ٹھیک ہے پونے پولیس سے یہ کنفرم ہوا ہے کہ که دار دکشت کے بیٹی نیتو کلاش پونے کے شو بچن تک سوسردی کے فلات نمبر 401 میں سولہ اکتبار کو پنکھے سے لٹکتے ہوئی پائی گئی پوستمارٹم ریپورٹ سے یہ بھی ساف ہو رہا ہے کہ دم گوٹنے کے وجہ سے اور گلے کی ہٹی ٹوٹنے کے وجہ سے اس کی موت ہوئی سر ایک گوشت مجھا لکشہ دیتنا ہی ہے جو باب اپنی بیٹی کی سوسائیڈ کیس کو مرڈ کیس سابت کرنے کے لئے اتنی کوشش کر رہا ہے اس کی لاش سنبال کے لکھ رہا ہے الگ الگ جگہ پر چٹھیا لکھ کر اس کے دوبارہ پوستمارٹم کی ریکویسٹ کر رہا ہے اب وہی باب اپنے فیملی کے ساتھ گایب ہے جبکہ اس کے بیٹے کا یہاں پر مرڈ رہا ہے اپنے خبریوں کو الارٹ کرو کدار کی فیملی کے فوٹوگراب سنے بھیجو اور آن کدار کے بیٹے انمول کے پوستمارٹم کے ساتھ ساتھ کدار کی بیٹی نیتو کا بھی دوبارہ پوستمارٹم کر رہا ہوں پوکس ہے یہ انمول دکچیت کا گھر کی در ہے کائے جالا وہ وہ انتیم سانسکار کا سامان لیا تھا کس کے کہنے پہ لکھایا یہ انتیم سانسکار کا سامان یہاں بھی پوستمارٹم نہیں ہوا فیملی والوں کا کچھ پتہ نہیں اور تو انتیم سانسکار کا سامان لے کے آگیا کس نے کاتھا لانے کے لیے یہ اڈرس ہے کل آپ انتیم سانسکار کا سارا سامان اس اڈرس پہ پہنچا دینا پیسے آپ کو ڈلیوری کے ٹائم ہی مل جائیں گے کیا یہی لڑکا تھا وہ ہاں ہاں سر یہی لڑکا تھا سر کے دار اور اس کی پتنی کبیت آئین دونوں کے موبائل آبی بھی سوچھ آف ہی آرہے ہم نے پتہ لگایا کے دار کا موبائل کوپولی میں سوچھ آف ہوا تھا اور اس کی بی بی کے موبائل کا لاسٹ لوکیشن ناسکہ ہے سر یہ انمول اور نیتو کی پوستمارٹم ریپورٹ ہے ریپورٹ کے مطابق انمول کی موت رات دس سے بارہ بجے کی بیچ پر ہوئی ہے اور اس کی موت سر پر کسی بھاری چیز کے لگنے کی ویجے سکی اور نیتو کی رپورٹ میں کیا ہے سر نیتو نے سوسائیڈ کے پہلے بھاری ماترہ میں نین کی دوا کھائی تھی اس کے سر پر اندرونی چوڑ بھی تھی لیکن نیتو کی موت کی اصلی وجہ فاسی لگنا ہے لیکن وہ سوسائیڈ کرنے کے لیے یہ سب کیوں کرے گی بڑی عجیب بات ہے پورانی پوستمارٹم ریپورٹ سے نئی والی میچ نہیں کر رہی پہلی پوستمارٹم ریپورٹ میں نہ دواییوں کا ذکر تھا نہ ہی برین ہیمریج کا اس کا مطلب قیدار کا دعویٰ صحیح تھا کہ اس کی بیٹی کا مرڈر ہوا ہے قیدار دکشت اور اس کا پریوار یا تو بہت ہی الگ اور انوکھا تھا یا پھر ان کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی تھی ایک طرف تو قیدار دکشت اپنی بیٹی کی لاش کو گھر میں چھپا کر پولیس کے عالی آفسروں سے اس کے دوبارہ پوستمارٹم کی گوہار لگا رہا تھا اور وہیں دوسری طرف اپنے بیٹے کی لاش کو گھر پر چھوڑ کر اپنے پریوار کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا تھا قائم برانچ کے لیے یہ سب سے انوکھا کیس تھا لیکن انہوں نے اسے ایک چنوٹی کی طرح لیا اور تہکی کار شروع کر دی سر قیدار اپنی بیٹی نیتو کا انتیم سانسکار نہیں کرنا چاہتا تو پھر یہ انمول کیوں قیدار اپنی بیٹی کی لاش کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھنا چاہتا تھا وہ سکتا ہے قیدار اور اس کے بیٹے انمول میں تقرار ہوئی ہو اور قیدار کے آتوں انمول کا قتل ہو گیا ہو اور اب پورا پریوار غائب ہے اور سب سے پہلے ہمیں قیدار اور اس کی فیملی کا پتہ لگانا ہوگا کیونکہ انمول کے مرڈر کے سیس میں قیدار اور اس کی فیملی وہی سب سے بڑے سسپیکٹ ہیں قیدار دکشت کے ہاتھ آئے بینا اس کیس کا سلجنا مشکل تھا اس لیے پولس نے زور شور سے اس کی تلاش شروع کرتے ساتھ ہی نیتو کے قاتل اور اس کے قتل کی وجہ کو ڈھونڈنے کے لیے کرائن برانچ پونے روانہ ہوئی سوری سر ڈاکٹری گلتی کی وجہ سے ہم بھی اس کیس کو آگے انویسٹیگیٹ نہیں کر پائے لیکن اب ہم آپ کو پورا کوپریٹ کریں گے سر یہ وہی ڈاکٹر ہے جنہوں نے نیتو دکشت کا پہلے پوسٹ مارٹم کیا تھا سوری سر اس دن پانچھے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا وہ شام کو میری بیٹی کی برڈے پارٹی بھی تھی شاید جلدباجی میں کوئی چھوٹ گیا ہو آپ کو زرہ سا بھی ایساس ہے آپ کی اسی لاپربائی کے بجے سے ایک مجرم کھلا گھوم رہا ہے سوری سر آگے سے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا آگے سے آپ دوبارہ کر بھی نہیں پائیں گے ایسا ان کے اقلاف لاپربائی کا چارج لگائیے سر آپ جائیے کوڑ کے نوٹس کا انظار کیجئے سوری سر دوبارہ نہیں ہوگا آسا سر پلیس نہیں ہوگا سر یہ نیتو جس فلیٹ میں رہ کرتی تھی اس فلیٹ میں نیتو کے علاوہ اور کوئی بھی رہتا تھا کیا ہا سر اس فلیٹ میں اس کے ساتھ ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سونا لے رکشا اٹو موسیقی 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 آپ لوگ کہتا گھر چلے جاؤں میں بھی پولیس کو پھون کر دیکھا ہوں آپ مقابل طاقت تجھے کانے کے بیچے پانی نہیں پیتے اینسے مول میں کھانا بھینا پانی کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا ہے تو مت کھاو بھائیہ ریلوی سٹیشن چلو آپ لوگ کس رات کو گئے اور اس رات کو انمول کا مدر بھی ہو گئے اب ہم گھر نہیں جا سکتے تمہیں سے جانتی ہو ہاں سر یہ نیتو کا بھائی انمول ہے نیتو کی ممی کے ساتھ آیا تھا ایک دو بار اسے ملنے کسی نے اس کا مرڈ کر دیا ہے کیا دیکھو سنا نیتو کی پوسٹ مارڈم ریپورٹ سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ نیتو کا مرڈر ہوا تھا اب تم سیدھی طرح سے یہ بتاؤ کہ تم نے نیتو کو مارا کیوں نہیں سر میں نے نہیں مارا سر کیوں جو لڑکی پچاس ادا روپے کے لیے اپنے مکان مالی کے بیٹے کو کٹنیپ کر سکتی ہے اس کے لیے مرڈر کانا کونسی بڑی بات ہے نہیں سر آپ آپ میرا یقین کیجے سر سر مجھے تو ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ نیتو نے سوسائیڈ کیا تھا تو میں ایسا کیوں لگتا تھا کہ نیتو نے سوسائیڈ کیا ہوگا سر میں نیتو اور رچنا ہم تینوں بیس فرنس تھے سر میں اور نیتو ساتھ رہتے تھے سر اور ہماری بیلڈنگ میں رچنا سکتھ فلور پر رہتی تھی وہ فلات اس کے پاپا نے اسے گفت دیا تھا شادی کے بعد وہ اور اس کا حسبن نہیں رہنے والے تھے دو مہینے پہلے اس نے اپنے ہی فلات سے کود کے سوسائیڈ کر لیا وہ چکتا ہے وہ بھی مدر ہو نہیں سر رچنا نے سوسائیڈ ہی کیا تھا کیونکہ ہمیں اس کے ہاتھ سے لکھا وہ سوسائیڈ نوٹ ملا تھا کیا رچنا کے سوسائیڈ کا کارن جانتی ہو ہاں سر سر رچنا جس لڑکی سے پیار کرتی تھی اس کی ایک 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 سوسائیڈ میں موت ہو گئی اور پھر رچنا کافی ڈپریزڈ رہنے لگی تھی اور پھر رچنا کے سوسائیڈ کے بعد نیتو ہمیشہ صرف اسی کی باتیں کرتی رہتی تھی سر سب وہ بھی ڈپریشن میں آگئی تھی اور نیتو کیا کر رہی ہے جل جائے گا پاکل ہو گئی ہے کیا دھیان کھا ہے دی رہا اور پھر اس کے دو ہفتے بعد اس نے بھی دیکھ بھائی نامے اب تو اسنا لائک تو ہو گیا کی ٹیوشنز اپنا خرچہ نکال لے اور میری کونسی سالیری بڑھ رہی ہے ہاں سمجھا نیتو سو سائیڈ ہو یا مہتر مہن بھائی کے گھر کو پنوتی تو لگ دینا یہاں دو لگوں کی جان چلی گئی تو میں پھلیٹ کی پنوتی کی پڑی ہے اس پھلیٹ میں نیتو اور سونل کے علاوہ اور کون کون آیا جایا کرتا سر فلال تو یہ دونوں ہی رہتی تھی لیکن نیتو کی موت کے دس دن پہلے تک چھایاں بھی ان لوگوں کے ساتھ رہتی تھی چھایاں جی آٹی کالیج میں ان کے ساتھ ہی پڑھائی کر دی تھی ارجن اس چھایاں کے بارے میں ساری انفرمیشن نکالو موسیقی ماما کا گھر یہ دہری تو ماما کے گھر جائے آئی نیت آئی پلیز پلیز مجھے نیتو مابو ایسے نہیں کرتے جاں جاں پڑھ دے نا چھایاں تم نے نیتو کا پی جی اچانک کیوں چھوڑ دیا تھا سر رچنا کی موت کے بات اس بیلڈنگ کو لوگ منوز بیلڈنگ کہنے لگے تھے اس لئے چھوڑ دیا چھایاں ہمیں پتا چلایاں تمہاری فیملی کی فائننشل کنلیشن کچھ ٹھیک نہیں تم نے میڈیکل کالج میں سکولرشپ لینے کے لیے اپلائی کیا تھا فس سمسٹر میں تمہاری رینک سیکنڈ تھی اور نیتو کی فسٹ اور اس سمسٹر میں تم نہیں چاہتی کہ نیتو دوبارہ فسٹ آئے سولہ تاریخ کو جس دن نیتو کا ایک سے تین بجے کے بیچ میں مرڈر ہوا اس دن تم اسی پی جی میں دیکھی گئی تھی تمہیں واشمن نے بھی دیکھا تھا سر میں تو سر اپنا سمان لینے گئی تھی میں تو نیتو سے ملی بھی نہیں تھی لیکن نیتو کا پی جی چھوڑنے کے بعد اس گھر کی ایک چاہ بھی تم نے اپنے پاس رکھی یعنی جو کچھ بھی کیا پوری پلاننگ کے ساتھ کیا سر میں تو کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ایسا کیوں کیونکہ سر میں نیتو سے زیادہ مارک سنانے والی تھی وہ کیسے سر نیتو پڑھائی میں بہت اچھی تھی لیکن ادھر اس کا دل پڑھائینے کا اور پیار میں جیادہ تھا پیار کس سے سر سونال کے بھائی نامت سے شایہ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی نا تو تمہارا ہی نکسان ہوگا نہیں سر آپ چاہے تو کسی سے بھی پتا کر سکتے ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تو ہم پتا لگائی لیں گے پلال تم جا سکتے ہو لیکن ہم سے پوچے بغیر یہ شہر چھوڑ کر جانا نہیں کئی سر سونال نے یہ نیتو کی اپکار والی بات ہمیں کیوں نہیں بتائی ارجن ہو سکتا ہے نیتو کے مرڈر میں سونال یا نمیت ان دونوں میں سے کوئی انبول ہو اسی لئے سونال نے ہمیں پوری بات بتائی ہی نہ ہو لیکن چھایا کی کہانی پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کوئی کہانی بنائی ہو کہ چھایا کی سٹیٹمنٹ کو پروس وریفائی کرو ہوکے سر قیدار دکشت اب بھی فرار تھا انمول کی ہتیا کی گتھی اب بھی گتھی بنی ہوئی تھی دوسری طرف سونال اپنے اس بیان پر اڑی ہوئی تھی کہ نیتو نے آتمتیا کی تھی اور ان کی پرانی روم میٹ چھایا نے پولس کے سامنے خلاصہ کیا تھا کہ سونال کے بھائی نمت کا افیر نیتو کے ساتھ چل رہا تھا پولس اس بات سے حیران تھی کہ اگر چھایا کی یہ بات سچ تھی تو یہ بات سونال نے انہیں کیوں نہیں بتائی تھی کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس کا بھائی ہی نیتو کا ہتھی آ رہا تھا یا پھر سونال نے نیتو کو اپنے بھائی سے دور کرنے کے لیے خود ہی اسے مار ڈالا تھا اور اب پولس کو گمراہ کرنے کے لیے یہ آتمتیا کی جھوٹی کہانی سنا رہی تھی بہرحال اب سونال سے سختی سے پوچھتاج کی جانے کی ضرورت تھی جس کے لیے پولس نے اسے دوبارہ پولیس ٹیشن بلایا سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں اور مورڈر؟ نہیں سر مجھے تو نمیت اور نیتو کے افیر کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا سر آپ کو کسی نے جھوٹی انفرمیشن دیئے بس زیادہ اوشاری نہیں سیدھی طرح سے یہ بتاؤ کہ تمہارا بھائی نمیت اس وقت ہے کہاں پر سر میرے اور نیتو دی کی بچ کوئی افیر نہیں تھا بیٹا یہ بھائی بہین کے رشتے کو بیچ میں لا کے بچنے کی کوشش مت کر اگر ایسا تھا تو پر نیتو کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کیوں گھومہ کرتا تھا سر میں کیا بتاؤ آپ کو ہائے میں آدیتیا تو میں یہی باجو والی بیلڈنگ میں رہتا ہوں ایکچولی مجھے ہمیں ارجنتلی جانا ہے تو پلیس مجھے آٹوک ساستاند تک چھوڑ دو ہاں it's fine thank you so much میں تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ لوں ایکچولی پائک پہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے نا کئی میں گیر گیا تو آئیلا تم تو سچ میں بہت بھوجنگ باہو ہو سر ایک دی میں نے اس کی ہلپ کیا گر دی وہ تو پیچھے ہی پڑ گیا دوسرے دن آکے آئیلا بھی بولنے لگ گیا میں یہ بات سونال دی کو کئیسے بتاؤں مجھے سمجھی نہیں آرہا تھا سر سر میرے اور نیتو دی کے بھی زیادہ ایس ڈیفرینس نہیں تھا اور میری انسے بودنگ میں اچھے ہونے لگی تھی تو ایک دن میں نے سب کچھ نیتو دی کو بتا دیا سونال دی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا سونال دی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا ملدب تیری کہانی سچ ہے یا نہیں اس بات کا کوئی ثبوت یا گواہ ہے ہی نہیں جو گواہ تھی نیتو وہ مر چکی ہے ملدب تیری کہانی جھوٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں اب تیری کہانی کا سچ آدھتیا بتائے گا میری نہیں سر میری نہیں سر آج 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 سر مارے گا مچھر میں برداشت نہیں کر پاؤں گا سر تو پھر سچ سچ بتا تیرے اور نمیت کے بیچ میں سین کیا چل رہا ہے صرف سین نہیں سر یہ تو ہماری اک ادھوری پریم کہانی ہے اور اسی ادھوری پریم کہانی کو پورا کرنے کے لئے تُنے نیتو کو مار دیا نہیں سر میں تو خود کے کاتے مچھر کو بھی نہیں مار سکتا ہوں سر تو میں نیتو کی جان کیسے لے سکتا ہوں کیوں؟ پیار میں تو لوگ دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں سر پیار میں جان لینا سچا پیار نہیں ہوتا ہیوانیت ہوتی ہے بیشی پناہ ہوتا ہے ارے پیار میں تو لوگ جان تک لٹا دیتے ہیں سر اب پولس کے سامنے صرف دو سمبھابنائیں بنتی تھی پہلی سونل اور اس کے بھائی نمت میں سے کسی ایک نے یا پھر دونوں نے مل کر نیتو کا قتل کیا تھا یا پھر نمت سے ایک طرفہ پیار کرنے والے اس لڑکے عادتے نے نیتو کو نمت سے دور رکھنے کے لیے اسے مار دیا تھا پولس نے ان دونوں سمبھابناؤں کو کھنگالنے کی کشمکہ شروع کر دی لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ جلد ہی انہیں اس معاملے سے جڑی اب تک کی سب سے بڑی خبر ملنے والی تھی ایک منٹ سر ہلو اوکی تینکیو سر ابھی ابھی انفرمیشن ملی ہے کہ کے دار کے ایٹی ایم کارڈ سے ناسکے ایریا سے پیسے نکالے گئے ہیں ناسک پولیس کو انفرم کرو ناسک نکلنے کے تیاری کرو سر یہ روم میں ہے یہ روم میں موسیقی 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 چی دار جی ہمیں چٹھی بیچ کر خود بھاگ گئے یہ لکا چپی کا کھیل کیوں کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ سر سر آپ میری بیوی کو سمجھائی یہ مجھے پاگل سمجھ رہی ہے سر اپنی بیٹی کی لاش گھر میں کوئی رکھ سکتا ہے کیا یہ کوئی سمجھدار آدمی کا کام نہیں اس لیے مجھے مہینے یہاں لانا پڑا اور وہ بھی دھوکے سے ایک بات برائیے کیجار جی آپ اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نیتو نے سوسائیڈ نہیں کیا دکھ تو مجھے بہت ہے پس سندگی میں کٹنسا میں تو ہر کسی کی جیون میں آتا ہے پر اس کٹنسا سے اُبرنے کے لیے ایسا سوسائی نہیں کرنا چاہی گی گلت قدم ہے جب مجھے موت کی خبر ملی تو مجھے اس بات کا پورا یکین تھا کہ میری بیٹی کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن آت مات تیار نہیں کرتا اور یہی بات میں نے کبھی تاسے بھی کھئی مجھے پورا یکین ہے باری نیتو کا مدر ہو میری بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں میری سمجھ میں نیارہ میں کیا کروں سب کو چٹھی بھی لیکی پر آہو ہی بھگا میں کملش بھائیہ سے بات کرتی اس کا ایک دوست ناسک میں بیدھایک ہے وہ ہمارے ضرور مدد کرے گا اور نیتو کا دوپارہ پوس مہٹم لے ہو جائے گا ٹھیک مکسل آج راتیج جاؤیا یہ کدر لکی آئی یہ تو ہسپیٹل ہے آہو بھائی نے یہی پولایا ہے مجھے لگا کہ انہیں مینٹل ہسپیٹل میں بہرتی کر کے میں واپس چلی جاؤں گی نیتو کا انتین سانسکار کروں گی تاکہ نیتو کی آتما کو شانتی ملے میں نے آنوال کو پوری تیاری کرنے کے لیے پول کے رکھا تھا پند صاحب میں جاننے سکے کیونکہ یہاں ہسپیٹل کی کاروائی پوری کرنی تھی اس کے لیے مجھے یہی دیر ہو گئی کدر جی ہم نے آپ کے بیٹی نیتو کا دوبارہ پولس مادم کی اور پولس مادم ریپورٹ کے مطابق آپ کے بیٹی نے سوسائیڈ رہی کیا تھا بلکہ اس کا مہدر ہوا تھا بولا تھا نمیں بولا تھا نمیں آپ بتائیے گویدہ جی آپ کیوں بھاگ رہی ہیں صاحب میں ڈر گئی تھی مجھے پتہ چالا کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ بھی میرے بیٹے آنمول کی حدتے کے شکنی صاحب میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اسے دور رکھنا چاہتے ہیں کیا ہوا آنمول آنمول کو کیا ہوا آنمول کو کیا ہوا آنمول کو کیا ہوا آنمول 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 سر مجھے لگتا ہے آنمول کے مطر سے بچنا کے لیے اپنے بی بی کے ساتھ مل کر کیدار نے منٹل ہونے کا لاتک کیا ہوگا تاکہ اگر ہم اسے پکڑ بھی لے تو میڈیکل گراؤن پر اسے سزا میں کچھ رہت ملے آرجن یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی اگر کیدار نے اپنے بیٹے آنمول کو نہیں مارا تو ہو سکتا ہے نیتو اور آنمول کا ہتھیارہ کوئی اور ہو جو یہ جانتا ہو کہ کیدار نے نیتو کی لاش کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور وہ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہی آیا ہو تاکہ نیتو کا دوبارہ سے پوسٹ مارٹم نہ ہو سکتا ہے آرجن ہمیں ہر سسپیکٹ ہر گواہ سے پھر سے پوچھتاچ کرنی ہوگی ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ لگی صاحب جب کیدار جی کے گھر ان کی بیٹے کے لاش ملی تو اس کے ایک دن پہلے میں دکان بند کر رہا تھا تو دیکھا بیج جی کے گھر کے سامنے ایک سفید رنگ کی گاڑی چکر لگا رہی تھی وہ ایمبولینس جیسی تھی جس پہ آٹی ہسپیٹل لکھا ہوا تھا صاحب میں دو دینوں سے سیڈی گیا ہوا تھا سیڈی سے آج ہی وہ آپس آیا ہوں سبھے سر سر جیسے دن انمول کا مرڈر ہوا تھا اسی دن آٹی ہسپیٹل کے ایمبولنس پونہ سے خوپولی جا رہی تھی وہی ایمبولنس کیدار کے گھر پر بھی دکھائی دی تھی سر پونہ سے خوپولی جانے والے ٹول نیتے پر جو سیڈی بھی کیمرہ ہے اس سے ہم نے پونٹیج نکالی اور اس سے یہ فوٹو نکالا یہ دونوں بھی ہسپیٹل کے ایمپلائی نہیں ہیں پہ پونہ پولیسے پوچھتاچ کرنے پر پتا چلایا کہ دونوں ہسٹری ہشٹرز ہیں آجائے اور بدری سر میں نے اپنے خبریوں کو کام پر لگا دیا ہے موسیقی 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 اے ٹھیک سا دیکھ یہ ہی تھا نا نای صاحب یہ نہیں تھا دیان سا دیکھ اسے سب سچ میں یہ آدم ہوں نے یہ اے صاحب ہمارا خوش مہین کیا تھا ارجان وہ آدمی جو بھی تھا بہت چلاک اس نے اس لئے نام نہیں بتایا اسی وہ آدمی جو بھی ہے نیتو کو بھی جانتا ہے اور اس آدھتے کو بھی ہو سکتا وہ آدھتے کو پسانا چاہتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس سوسائیٹی سے ریلیٹڈ ہو موسیقی مون جی مجھے آگ سے نیتو کے بارے میں کچھ پوچھتاچ کرنی ہے سر پلیز ابھی نہیں میں بہت ارجانسی میں ہوں مجھے رجیسٹیشن کروانا ہے میرے پلیٹ کی ڈیل ہو گئی ہے پانچ منٹ اور رکھ سکتے نا سر نبی لاکھ کا پلیٹ میں ساٹھ لاکھ میں بیچ رہا ہوں تھوڑا بھی لیٹ ہو گیا اور اس کا ایرادہ بدل گیا تو پھر وہ ڈیل کینسل کر سکتا ہے سر ویسے بھی نیتو کے مرنے کے باد سونل نے بھی فلیٹ خالی کر دیا اب یہاں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے ایسے آپ کا یہ فلیٹ خرید کون رہا ہے ہاں صاحب یہی وہ آدمی تھا سر سر کون ہے یہ میں نہیں جانتا اس کو سر سر میرے گھر کے ٹیل ہے سر میں باد ہی ملتا ہوں نے سر پتا ہے ہمیں تو مہن کا گھر تھریج رہا ہے نا ہاں نبے لاکھ کا فلیٹ ساٹھ لاکھ میں جو مل رہا تھا تجھے رچنا کے سوسائٹ کرنے کے باد اس کے باپ نے اپنا فلیٹ آدھے داموں پر جو بیچ دیا تھا ساٹھ لاکھ کا گھر انہوں نے صرف چالیس لاکھ میں بیچا وہیں سے یہ آئیڈیا آیا تھا نا تجھے وہیں سے یہ آئیڈیا آیا تھا نا تجھے پھر رات کو میں وہ خالی فلیٹ میں رک گیا اور پھر اگلے دین دو پھر میں جب بھاہر کوئی نہیں تھا سر مجھے پتا تھا کہ نیدو فلیٹ میں اکیلی ہے میں موقع دیکھ کر اس کے گھر میں گرس گیا موسیقی 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 اور پھر میں واپس اس خالی فرائٹ میں چلا رہا ہوں جب پوستمارٹم ریپورٹ میں بھی یہ آیا ہے کہ اس نے سوسائٹ کیا تو مجھے لگا کہ میرا پلان سکسس ہو گیا لیکن کدار جی مانے کو تیار ہی نہیں تھے کیونکہ بیٹی نے سوسائٹ کیا لیکن سر آپ لوگوں سے غلطی ہو رہی ہیں آپ میری بات مانی ہے ایک بار اس کا پوستمارٹم پھر سے کروائیے دوبارہ پوستمارٹم نہیں کروا سکتے آپ بات کو سمجھنے کوشش کیجئے اور پیس باری کو لے جائے میں اپنی بیٹی کی لاش تو لے کے جا رہا ہوں لیکن جب تک آپ لوگ اس کا دوبارہ پوستمارٹم نہیں کروایں گے میں اس کا انتین سنسکار نہیں کروں سب میں بہت ڈر گیا تھا میں نے سوچا اگر دوبارہ پوستمارٹم ہوتا ہے اور کچھ نکلتا ہے تو میں بری طرح پھر جاؤں گا پھر میں آجائے سے ملا اور لاش چھڑا کے اسے ٹھکانے لگانے کا کام دی سستے فلیٹ خریدنے کے چکر میں میں ایک بسے بسائے پریوار کا پورا گھر برباد کر دیا تم اب یہی ہے گھر تیرا سڑے گا ساری زندگی اسی جیل میں اپنے دو دو جوان بچوں کو کھو دینے گھر سے بے گھر ہو کر مارے مارے پھرنے اور اپنے پورے پریوار کے برباد ہو جانے کی قیمت پر یہ انصاف کیدار دکشت کو بہت مہنگا پڑا میڈیکل انٹرین سے ہی تاں میں پاس ہوگی سمائل آپ صحیح تھے آپ کے وجہ سے نیتو کا حد تیارہ تو مل گیا لیکن نیتو کی یہ کہانی ان سبھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے جو جرم لالچ اور نائنصافی کی اس طرح کی گھٹناوں کو سن کر اور پڑھ کر افسوس جتاتے ہوئے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا اب رہنے لائق نہیں رہی ہے لیکن اس سچائی کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان حالات کے لیے وہ خود بھی ذمہ دار ہیں ہم سب ذمہ دار ہیں ہر وہ انسان ذمہ دار ہے جو اس سماج میں اس دنیا میں رہتا ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ جس نے اپنی لالچ کی وجہ سے نیتو کا قتل کیا وہ کسی دوسرے گرہ سے نہیں آیا تھا بلکہ ہمارے اسی سماج کا حصہ تھا کچھ لوگ شاید یہ کہیں گے کہ کسی ایک وقتی کی غلطی کا ذمہ دار پورے سماج کو کیسے ٹھہرائے جا سکتا ہے لیکن اس طرق میں کوئی دم نہیں یہ پوری طرح سے کھوکلا ہے کیونکہ کسی بھی انسان کو اس کی سوچ اس کے پریوار اور اپنے سماج سے ملتی ہے اپنے بیٹے کی کسی ایسی جگہ پر پوسٹنگ ہو جانے پر جہاں پر اوپری کمائی اچھی ہوتی ہے ہم خوشی میں پورے محلے میں لڈو باڑتے ہیں ہم یہ کبھی نہیں مانتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان میں لالچ کے سنسکار خود بھرے ہیں ہم نے پیسے کو روپے کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیا ہے کہ ہر کوئی اسے پانا چاہتا ہے پھر چاہے اسے پانے کا راستہ اور طریقہ کتنا بھی غلط کیوں نہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ نیتو اور اس کے پتا قیدار دکشت کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ نہ ہو تو ہمیں اپنے ساماجک سنسکاروں پر پھر سے غور کرنا ہوگا شاید انہیں بدلنا ہوگا ورنہ اس طرح کے حادثے بار بار ہوتے رہیں گے اور پھر یہ دنیا واقعی میں رہنے کے لائق نہیں رہے گی اسی ویچار کے ساتھ ہم میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شون نشون سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہ موسیقی